اسلام علیکم ویورز ویلکاوم تو یو سی لرننگ ٹیو ویورز آج میں آپ کے خدمت میں شیئر کرنے جانا ہوں پیتالو جی ٹیکنیشن کی دعای اہم سوالات آگے چل کر اسی ویڈیو میں ہم ریجنل ڈلٹ سنٹر پیتالو جی ٹیکنیشن کی مکمل سلیبس کے بارے میں آپ دوستوں کو بتائیں گے ہمارے پاس سوالہ مرے گی اس طرح کہہی کہ the test that is currently detect donor who are infected with the AID virus is ڈونر اتا کرنے والی یاد دینے والی کو کہا جاتا ہے تو اس کی لئے آہ ایڈز کی کوئی سے سی ٹیس کی جاتی ہے ایڈ وائرس کی ایٹی اچ آئی ویوری اوار ٹو انٹی اچ آئی ویوری ورن اوار ٹو دوسرا ایک سی کیوز یاد کر دیجئے یہ بھی انتہائی ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر یہ تمام سوالات آپ دوسرین کے تسٹ بھی نازمی آئیں گے دے اپٹیمم سٹوریج ٹمپریچر فار ریڈ سیل کی اپٹیمم سٹوریج ٹمپریچر فار ڈگیر اس ٹیگریڈ نے سو ادور تین ہے کہ dioپتیمم سٹوریج ٹمپریچر فار کرایو کریڈسیٹیٹ ایت אیچٹیپ دیس کرایو کریسیپیٹیٹ یہ کیا ہوتا ہے کہ تو کرایو فریسیپیٹیٹ یہ ایک فارف ہوتا ہے آپ لازمہ دیٹھ کنٹین آن نمبر آپ گلاتنگ پروٹین جو کی گلاتنگ پروٹین پر پائی جاتی ہے اور یہ کانٹرول کرتی ہے ملیڈنگ کو تو اپٹیموم ٹمپریچر کرائیو پریسی پیٹیٹ کیلئے بیس سی لے کر چوبیس ڈگری سنٹیگریڈ ہے بیس یادر کی سوال نمبر چار ہے اپٹیموم سٹوریج ٹمپریچر پار پنیٹلیٹس پنیٹلیٹس کیلئے سٹوریج ٹمپریچر کتنا ادرکار ہوتی ہے بیس ڈگری سنٹیگریڈ سوال نمبر پانچ چیز تیرا کہی کہ وانس تال فریش پروزن پلازمہ مست بیٹرانس پیوز ویڈن پنکٹی فور آورس ٹانٹی فور لگیگا سوال نمبر چیز تیرا کہی کہ انگریکویڈ سٹیٹ پلازمہ مست بی سٹورڈ اے لیکویڈ سٹیٹ میں لازمہ جو ہے اٹلس بی سٹورڈ پرام وانڈ ڈگری سنٹیگریڈ ٹو سیکس سوال نمبر سات بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہیومن گلرڈ گروپی کس نے ڈسکاورڈ کی تھی انیس سو میں دوستو ہیومن گلرڈ گروپنگ ڈسکاورڈ کی تھی کارل لینڈ سٹینر نے یہاں پر بھی وہ زیتہ آمام امسی کیوز ایمیل ٹی یعنی میڈیکن لیوارٹری ٹیکنیشن کی ٹیسٹوں کیلئے انتہائی آہم ہے تو آپ دوستوں نے ویڈیو پاہر تک دیکھنی ہے سوال نمبر آٹھے اچھل انٹیجن ٹائپنگ ایس ایمپورٹنٹ سکریننگ پار اچھل اس کا کیا مطلب ہے ہیومن نیوکوسائیڈ انٹیجن یہ سکریننگ ویورز کی جاتی ہے دووچ بون میرو اور آرگن ٹرانسپلینٹ کیلئے تو کٹ نیڈولن کیلئے بھی ہی کی جاتی ہے سوال نمبر دو ہے دفراشز آف سیپریشن آف تینٹی بارڈی پرام ایس انٹیجن سوال نمبر دو ہے دو موسٹ سیریس ہیمولیٹک ٹرانسپیوجل رییکشن آر دیو تو انکویٹی بی دی تی انویچ اپ دا فارویل بلڈ بروپ سیسٹم اے بی او اور نیکس قیسٹن ہے دوستو آپ دوستو سے بلڈ بینکن کے بارے میں بھی پوچھا جا سکتا ہے تو بلڈ بینکن کے بارے میں بھی آدھر کی سوال نمبر بھارے بھی یاد کر دیجئے دو فارویل بلڈ ترانسپیوجل بلڈ ترانسپیوجل کا باف کارلین سٹینر کو کہا جاتا ہے سوال نمبر بھی رہے بلد ٹائپس آئے توٹل بلد ٹائپس رہے بھی اے بھی اور اوہ چار مین گروپ ہے سواد نمبر چلے دہ آر ایچ سسٹم آر بلد گروپ واز انٹروڈیوز بائی گارلن سٹینر آر ایچ بلد گروپیل یہ سسٹم جو ہے یہ بھی انٹروڈیوز کیا تھا کارلن سٹینر رہی سواد نمبر پندر ہے دہ کروموسوم انوار انہی بیو بلد بروپ میں دوستو کروموسوم جین واد ہوتے ہیں سواد نمبر چلے دے انٹیجن اے بی ایل او آر ایپس انٹ این بوم بے برو سواد نمبر چلے دیکھیں آر ایچ انٹی بارڈیز آر کونسے آر ایچ انٹی بارڈیز ہے آئی جی سواد نمبر چلے دیکھیں آر ایچ ایچ سسٹم آف انٹیجن واز انٹریڈیوز بائی آر ایچ سسٹم ہی انٹریڈیوز کیا تھا سواد نمبر ایچ سی سی طرح کہے کی وچ انٹی کا گولینٹ ایس یوزٹ این بلڈ بیگز بلڈ بیگز میں انٹی کا گولینٹ سی بیڈی اے یوزی ہو تھی ہے سواد نمبر بیسی سی طرح کہے کی فارمیشن آم بلڈ سیلس کا آر ایٹ بلڈ سیل یا فیلیٹ ایلٹ سیس کے بنی یا اس کی فارمیشن کو کہا جاتا ہے سواد نمبر ایچ سی سائز آپ ریڈ بلڈ سیلس ریڈ بلڈ سیلس کی سائز ساتھ مایکرو میٹر ہوتی ہیں سواد نمبر بیس بھی یاد کر دیجئے ویج ڈیزیز کیناٹ بی ٹرانس میٹیڈ ترو ٹرانس پیوجن آب بلڈ بلڈ ٹرانس پیوجن کی وجہ سے کون سی بیماری جو ہے وہ لائق نہیں ہوتی کینسر جو ہے دوستو یہ بلڈ ٹرانس پیوجن کی وجہ سے منتقل نہیں ہوتی لائق نہیں ہوتی سواد نمبر دیس ہے آور لانگ کین بلڈ سٹورڈ ویڈ سیل ڈی پی ہے سیل ڈی پی ہے دوستو یہ ایک انٹی کابولنٹ ہے تو اس کی مدد سے بلڈ 35 دنوں تک سٹور کی جاتی ہے اور نیکس قیسٹن ہے ویڈ اس ڈائی میٹر آف آر بی سی آر بی سی کی ڈائی میٹر ستی شریعت دو یاد رکھیں آور ڈائی میٹر آف آر بی سی اس سیون فائنڈ ٹون سواد نمبر دیس ہے پلازمہ ویڈ آوٹ فیبرینوجین اسکار پلازمہ ویڈ آوٹ فیبرینوجین کو سیرم کہا جاتا ہے سواد نمبر چیپی سے ویڈ بلڈ سیل پنے ان امپورٹنڈ رون ان بلڈ گلاتنگ خون جنگلی میں کون سی بلڈ سیل اہم کردار ادا کرتی ہے پلازمہ ویڈ آم کردار ادا کرتی ہے بلڈ کلاتنگ میں آور پلازمہ ویڈ کا دوسرا نام ترمبو سائلس ہے تو یہاں پر ترمبو سائلس لکھا گیا ہے جو کہ بلکل کرک ہے سواد نمبر ستہ اسے بیچ اپ دفعالنگ ایمینو گلوپلنز میک دے لارچ پرسنٹیج ان بریسٹ میلک یہاں پر اسی قیسٹن کو یاد کر دیجئے آیا پرمیورز آئی جی اے کا مطلب ہے آئی جی کا مطلب ہے ایمینو گلوپلن آئی آئی جی اے ایمینو گلوپلن ایس کو کہا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ ایک گھنٹی باری ہوئی تھی ہے دیٹس پارٹ آف آور ایمینو سسٹم آئی جی اے یعنی ایمینو گلوپلن تھے یہ فائی جاتی ہے میوکس ممبرین میں اس کے دعوے دستو ڈائی جی سٹیو ٹریک میں اس کے دعوے سلائیوار ٹیر آور بریسٹ میلک میں یہ فائی جاتی ہے یہ انٹی باری بریسٹ میلک میں فائی جاتی ہے آگے بردی سے پہلے دوستو اگر آپ دوست کسی بھی قسم کی میڈیکل ٹکنیشن کی ٹیسٹ کے لئے اگر تیاری کر رہے ہیں تو یوٹیپ پر اس طرح سرچ کیجئے میڈیکل ٹکنیشن بائی یو سی لرننگ ٹیو میڈیکل ٹکنیشن لکھئے اور آخر میں میرے چینل کا نام یو سی لرننگ ٹیو لکھئے میڈیکل ٹکنیشن سی ریلیٹیڈ ہے آپ دوستہ سالی کے ساتھ تلاش کر سکتے ہیں سوال نمبر اٹیس دیکھیں انٹی بارڈیز اور انٹی بارڈیز کیا ہوتی ہے گلائکو پروٹینز سوال نمبر اٹیس ہے انٹرپیرانز کیا ہوتی ہے انٹرپیرانز اور انٹی وائرل پروٹینز ہوتی ہے سوال نمبر اٹیس ہے گلو بلنس آف دا بیار تیازمہ اور ریسپانسی بن فار ڈیپینس میکنیزم آیا پرویورز آپ دوستو نے انٹی جن اور انٹی بارڈیز جو ہے اس کو بھی سٹیڈی کر لینا ہے سوال نمبر چونٹی سے اٹیس دیکھیں دیوری آلائیف ٹائم وہ اٹیس دیکھائی اٹیس ہوتی ہے سوال نمبر پینٹی سے ٹوٹل ٹائپ سافلیٹی بارڈیز یا اٹیس کی ٹوٹل ٹائپ پائیو ہے اٹیس پیشن ہے جو کی آر کسی کو اٹھا کر سکتا ہے اور کسی کو پھون دے سکتا ہے وہ ہو او گروپ ہے سوال نمبر امتا دیس ہے which blood group is considered as universal recipient وہ کون سا blood group ہے جو کہ ہر کسی سے پھون لے سکتا ہے وہ ہو اے بی گروپ ہے سوال نمبر چار دیس ہے positive and negative group are determined by which test positive یہ وصال کی طور پر اے فاظیٹیو یا او نیگیٹیو فاظیٹیو اور نیگیٹیو گروپ جو ہے یہ کی جاتے ہیں کون سی ٹیسٹ کے طور پر آر ایچ ٹیسٹ یاد رکی آر ایچ ٹیسٹ ہماری ویڈیو کو یہی پر لائک کیجئے اور اس کے علاوہ آپ دوستوں کے ہماری ویڈیو کیسی لگی اسی ویڈیو کیلئے چھے کمینٹس ضرور کیجئے کمینٹس سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اس کے علاوہ مورس پیڑ پریپیریشن کیلئے آپ دوست ویڈسپ پر بھی ہم سے رفتہ کر سکتے ہیں ہمارا ویڈسپ نمبر ہماری چینل کے بینر پر لکھا گیا ہے سوال نمبر اکتالیس ہے which is the rarest blood group rarest کا مطلب ہی وہ کون سا بڑھ گروپ ہے جو کہ بہت زیادہ یعنی کامن نہیں ہے عام نہیں ہے اور وہ اے بی نیگیٹیو گروپ ہے سوال نمبر بیریس ہے آر ایچ گروپ واز ڈسکورڈ بائی آر ایچ گروپ ڈسکورڈ کیا تھا انیس سو چاریس میں نینڈ سٹین اگنی سوال نمبر تری آریس ہے the largest artery ہماری جسم کی سبسی بڑی آرٹری آیورٹا ہے سوال نمبر چواریس ہے hemoglobin is a protein hemoglobin یہ protein ہوتی ہے اور ہی پھائی جاتی ہے ربی سیز میں نیکس قیسچن ہے سوال نمبر تریس ہے what do red blood cell do red blood cell کیا کرتی ہے red blood cell carry oxygen سوال نمبر چواریس ہے ڈیوریم blood donation خون عطیہ کرتی یا خون دینے کی دوران removal of blood components blood components کی removing کو اپیہیریس کا آجاتا ہے اسے ویڈیو کی آخر میں پیتالوجی ٹیکنیشن ریجنل بلڈ سنٹر کے ٹیسٹ کا complete سیلیبس بتاؤں گا سوال نمبر چواریس ہے which needle used for blood donation blood donation کیلئے needle 16 جی استعمال کی جاتی ہے سوال نمبر اٹھالیس ہے ایوریترو سائٹ is in ڈر نیم پر ریڈ بلڈ سیلز کو تیریترو سائٹ کا ہو جاتا ہے وائٹ بلڈ سیل کو لیوکوسائٹس اور کلیٹلیٹس کو ترمبو سائٹس کا جاتا ہے تین ایم سی کیو جیاد رکھی سوال نمبر او جیسے which of ہے to fight with infection یہ ہمیں بیماریوں سے بچاتی ہے اور ہمارے پاس ویورز اسی ویڈیو کا آخر ایم سی کیو سوال نمبر پچاس ہے blood is a connective tissue and its pH value blood کی pH value 7.4 ہوتی ہے تو ویورزیرہ آف ایتھالوجی ٹیکنیشن ایٹا کی ٹیسٹ کا پہلا حصہ انشاءاللہ اس کے بعد پارٹ نمبر ٹو میں سوال تک ایم سی کیوز اپلوڈ پروں گا اور اس کا کسی ویڈیو کی نیچے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پیڑا دوں گا آپ اس کو بھی دیکھ سکتی ہے اور یہاں پر یہ یہ فیتھالوجی ٹیکنیشن کا ہے لیکن یہاں پر یہ سیلیبس صرف اور صرف ریجنل بلڈ سینٹر کیلئے ہیں اور ریجنل بلڈ سینٹر میں جو آسامیہ آئے ہوئے ہیں ان میں سے سوالات آئیں گے بلڈ وینکن کے مطالق اس کے علاوہ باقی پیتھالوجی ٹیکنیشن کا جو ایٹا ٹیسٹ لیا جاتا ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر پیتھالوجی لیوارٹری اس کے علاوہ فارمیسی ہیلتھ اور اسٹیز یا انطمان کیلئے عام طور پر ایٹا ایک ہی ٹیسٹ آرینج کرتی ہے تو ویورز آپ دو سٹیڈی کریں انٹروڈکشن ٹو بلڈ وینک اس کے علاوہ انٹی بارڈیز انٹیجن رییکشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ بیو آر ایچ پیکٹر اور بلڈ گروپنگ جتنی بھی بلڈ گروپنگ ہیں ان کو سٹیڈی کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ دوست بلڈ ٹرانس فیوجن اور اس کی رییکشن کو سٹیڈی کریں اور بلڈ بیو کی ایم سیکیوز کے علاوہ بلڈ کانپوننٹس سٹیڈی کریں تو کیونکہ بلڈ کانپوننٹس سے اکثر انتحانات میں بہت ساری ایم سیکیوز پوچھی جاتی ہیں اس کے علاوہ آپ دوست اپنی کنسیکٹ کلیر کریں سکریننگ اور کراس میچنگ کے بارے بھی تو آپ دوستوں کی ایٹا کے ٹسٹ میں ستتر ایم سیکیوز جو ہے یہ فیتالوجی سی ریلیٹڈ ہوں گی اس کے علاوہ بیس ایم سیکیوز جنرل نالج کی ہوں گے اور اس کے علاوہ دس ایم سیکیوز جو ہوں گے وہ ایف ایسی سٹینڈرڈ انگلیش کے ہوں گی یعنی ایف ایسی لیول کے ہوں گے تو آپ دوست جنرل نالج اور انگلیزی کے ایم سیکیوز دیکھنے کے لیے اس طرح یوٹیب پر سرچ کر سکتی ہے جی کے ایم سیکیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب یا انگلیزی کے ایم سیکیوز اگر آپ دوست دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ دوست اس طرح سرچ کر سکتے ہیں انگلیش ایم سیکیوز بائی یو سی لرننگ ٹیوب تو ویور زیرا آئی ایٹا پیثالوجی ٹکنیشن کے ٹیسٹ کا پہلا حصہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے ٹینکس پار واشک